موسیقی 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 کہ ہمارے یہاں اس وقت کوئی بھی جو آدمی جو ہے اس میں پازیٹیو نہیں ہے کچھ لوگ ہمارے آئے اور اللہ کے فضل کرم سے وہ لوگ ٹھیک ہوگے لیکن آنے والا سمیں جو ہے آنے والا وقت جو ہے اس میں اپری اینشن ہے کہ کیونکہ رجوری کا ایریا انوال ہے سنکوٹ اور حوالی کا ایریا انوال ہے لوکل جو لوگ ہیں وہاں اس میں پازیٹیو کیسز آ گئے یہ یہاں بھی میں کہوں گا کہ اپری اینشن ہے کہ ہمارے یہاں بھی اس سلسلے میں جو ہے یہ وائرس پیلنے کی ضرورت ہے اس میں جو بھی سرکار کے اندروں سے انتظامات کیے گئے ہیں میں کہوں گا کہ ان کو زیادہ سے زیادہ تسلیف کریں اور بہتر ڈنگ سے کبھی کی کوشش کریں اس پہ توالت سے کام لیا اور جب اس کو لانڈون کرنا تھا اس وقت اس کو نہیں کیا اور بات نہیں کیا اور کیونکہ اس میں ایک گلتی رہی شروع سے ہی گلتی رہی سرکار کی لیکن آج سرکار کی گلتیوں کو اور اس کو ہمیں تنکیر کا نشانہ نہیں بنانا ہے بلکہ ہم نے یہ کہنا ہے کہ اس کو اس بیماری کو اس مہاماری کو ٹیکل کرنے کے لیے اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے اس پہ ہمیں جو ہے وہ سوچنے کی ضرورت ہے میں یہاں لوکل بات کروں گا کہ کیونکہ لوکل لوگ جو ہے ہمارے میں سلیٹ کروں گا یہاں کی عوام کو زلہ ستہ کی عوام کو سلیٹ کروں گا میں کہ انہوں نے سرکار کو اور ریویسٹیشن کو کوپریٹ کیا مسئلے میں کوپریٹ کیا ہے آپ انتظامیہ کو بھی ایسی پروکوٹ کرنا چاہیے اپنا پیار اپنی ایفیکشن دینی چاہیے لوگوں کو دینی چاہیے بڑے دکھ سے کہنا پڑے گا کہ یہاں جو پوریٹرین سنٹر سے کچھ ہیں لوگوں نے وہاں کی پرابلمز کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی اور ان کے خلاق افائیر لگے یہ بڑی دکھت بات ہے سب سے پہلے میں یہ دیمانڈ کروں گا کہ اس افائیر کو فوری طور پر جو ہے وہ ویڈرہ کیا جائے جو ہمارے ان دو لوگوں کے خلاق افائیر لگا ہے جو نے یہ پرابلمز کو ہائی لائٹ کیا ہے اور یہاں تک کوپریشن کا تختلق ہے پوری عوام کوپریٹ کر رہی ہے پورے جو میں کہوں گا پورا پوری سیاست جو ہے اس میں کوپریٹ کر رہی ہے اور اس میں سرگار انتظامیہ ہے کے لئے یہ جنگ نہیں لڑ رہی ہے اس میں جب تک عوام کا کوپریشن آپ کے ساتھ مل ہوگا اس جو مہاماری کے ساتھ مدابلہ ہم نہیں کر پائیں گے اور سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اس کے اس مہاماری کے ساتھ لڑنے کے لئے عوام کو سب سے پہلے آگیا آنا ہے اور انتظامیہ کے گئے انتظامات جو ہیں ان کو ان کو بہتر کرنے کے لئے سیجیشن دینی ہے تو اگر کوئی جو اپنی پرابلمز کو اگر ہائی لائٹ کر رہا ہے تو اس کی اقلاف آفائیہ لگانا جو ہے میں کہوں گا کہ ایک بڑی دکھت بات ہے میں غزارز کروں گا جو زلہ کے جو جو انہوں نے کافی یہاں کام کیا ہے اس مہاماری کو کرش کرنے کے لئے یہاں کی پولیس نے کام کیا اور بلکھوسو میں کہوں گا کہ میڈیکل ٹیم جو ہے یہاں کی اس نے بہت کام کیا جان رکھوں میں ڈال کے جان اپنی ہتیلی پر رکھے یہاں کی میڈیکل ٹیم نے اور یہاں کی پولیس نے یہاں کی انتظامیہ نے کام کیا ہے لیکن اب اگر یہ کوپریشن لیول پہ اور لوگوں کے خلاف افائیہ لگانا اور ان پہ جو ہے وہاں آسا پائی کرنا اور یہ اچھی بات نہیں ہے کہ یہ لوگ بے سہرہ نہیں ہیں یہ لوگ کوئی میں کہوں گا کہ ان کے ان کے ان کا ان کے جو ان کے دیکھنے والے بہت لوگ ہیں اور کسی کو بھی آپ بے سہرہ سمجھ کے جو ہے وہ ایسا مات کریں انتظامیہ میں کوئی آدمی کسی آدمی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جو لوگ یہاں کورنٹین سنٹر میں رکھے جائیں گے جو لوگ جمہوں سے آئیں گے باہت سے آئیں گے ان کے ساتھ اگر کوئی غلط سلوک کیا جائے گا تو اس کو برداشت نہیں کیا رہے یہ پوشنے چاہوں گا کہ یہ لوگ جو لیبرلز جو آپ چھوڑ رہے ہیں ایک قلے اپنے یہاں سے ان کو باہت نکالا آپ نے اپنے گھروں میں بھی دیا جو بہار سے لیبرلز تھی ہماری ہماجر پردیش سے دوسرے سٹیٹ سے اب ان کو باپ واپس بلا رہے ہیں تو یہ میں کہوں گا اور پھر ہوں تھا کہ ان کو کارنٹین سنٹر میں رکھا اور وہ لوگ شاید آپ مجھے ریپورٹس مل رہی ہیں کہ وہ پازیٹیو پانچ لوگ پازیٹیو اس میں آگے ابھی تک ابھی میں گزارش کروں گا کہ لیبرلز جو ہے اس کو باتے لوگ کریں اور یہاں کی جو آپ نے بی جی کو بند کیا ہے اور اعتیاب جو بڑھت رہے ہیں آپ اس کو اعتیاب بڑھتنی چاہیے اور لوگوں کو اس میں کوپیٹ کرنا چاہیے لے کر میں یہ اس کے ساتھ یہ کہوں گا کہ یہاں دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی یہاں شاید آج بھی جو ہے وہ مسجد میں لوگ نماز پڑھنے آئے تو ان کے ساتھ بھی لوگوں نے ان کے ساتھ بھی ہاتھا پائی ہوئی ہے اور یہ پکڑ دکڑ اور یہ سلسلہ ختم کریں لوگ کو آپریٹ کر رہے ہیں لوگوں کو لوگوں کو سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے یہاں کی انتظامیہ کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے اور سرکار کو انتظامیہ کو بھی آپری طرف سے پیار اور جو لوگوں کے ساتھ رکھنا چاہیے جیسے انہوں نے پہلے رکھا اس کو کنٹینوک رکھیں دوسرا یہ ہے کہ یہ جو لیبررز کو آپ یہاں آپ لوگ کر رہے ہیں یہ کیوں لوگ کر رہے ہیں اس میں کیا سازل سے مجھے لگتا ہے کہ کوئی اس میں کنسپیریسی ہے کہ ایک بارہ آپ ان کو بہاں لے گئے دوسری پار ان کو بہاں چھوڑ دیا اور لکھنپور سے آ تب ان کو کوئی چیکنگ نہیں ہوئی ایک تو یہ ہے دوسرا بیجی میں جو آپ تین تین گھٹے وہاں سے لوگ آتے ہیں اور تین تین گھٹے ان کی چیکنگ کے لیے ان کے جو فارمیلٹیز پوری کرنے کے لیے لگا رہے ہیں وہاں سٹاپ آپ اور ان لوگوں کو جو ہے آنے جانے میں کوئی پرابلم نہ ہو لوگ آپ کو تاون کرنے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں اور لوگوں کا پیار آپ لیں اور آپ بھی لوگوں کو پیار دیں اسی زنمن میں میں نے آپ کو یہاں تکلیف دیئے آپ لوگ یہاں تشریف لائے بہت بہت